بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولتے ہیں دوگتے کو تنکے کا سہارا میں کل سے ہی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتا ہے لیکن میں کس انتظار میں تھا آپ کو یہاں پر بازہ کرتے تھا ہوں اب ساتھ میں آپ کو ویڈیو کلیپ بھی دکھا تو ساتھ میں کچھ پیسے وغیرہ دکھا رہا ہوں میں بات یہ ہے یہ میٹرک میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ہوا کرتے تھے کہ وہ ہمیں بتاتے تھے اکثر اکثر کہ تیر لیتے ہو میں بولتا ہوں تیر لیتا ہوں داریس بات ہے پاکستانی گاؤں کے ہیں جی اور گاؤں کے آدمی ہو اور تیرنا جانتے ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے تو وہ مجھ کو بولتے تھے مجھ کو کیا سب کو بولتے تھے کہ اگر کوئی بندہ ڈھوکتا ہوا آپ نے بچانا ہونا تو جائیں ڈھوکی لگائیں اس کے پاس جائیں اس کو پکڑیں اوپر سے دو تین اس کو گھوتے ہوڑتے اور اس کے بعد اس بندے کو کھینچ کر باہر لائیں تو میں نے پوچھتا ہے ستا جی ایسا کیوں ہے تو اس نے بول دیا آنکھے سے وہ بولتے ہمیں کہ ایسا اس لیے ہے کہ وہ بندہ ڈھوکتے کو تنکے کا سہارا جب بھی کوئی بندہ ڈھوک رہا ہونا وہ فورا جب اس سے کوئی سہارا ملتا ہے وہ فورا اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ کو سانس آئے تو وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا تو بہتر یہ ہے اس کو مدہوز سکھ کریں اس کے بعد اس کو گھسیڑ کر باہر لے کر آئیں تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی کے پاؤں زمین پر نہ لگ رہے ہوں لیکن جب پاؤں زمین پر لگ رہے ہوں یہاں پر آپ کو ویڈیو کلپ میں چلانے دکھانے شروع کر چکا ہوں پھر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر تو آپ نے آگے والے کو مارنے ہے تو بہر آرد یہ ویڈیو کلپ کل سے سوشل میڈیا پر بہلے لائے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلی نامی شہرے بہاتر نے ان دو بچوں کی جان بچائی ہے بچے آپ کھیلنے کتنے کے لیے یہاں پر موجود تھے اکدم سے سلاب کا ریلا آگیا ہے اور پارشے بہت ہو رہی ہیں ان علاقوں میں تو اسی دوران بچے بھی ایک باتنی کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی ہے چھوٹی سے پہاڑ ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا تو اس بندہ نے بولا کہ ان کو بچالیں اس سے کہیں ہم دیر نہ کرتے تو اسی صورت میں دوسرے باہر کھڑے ہوئے بندوں کو رسی پکڑائی ہے اس نے خود رسی پکڑ کر ان کے پاس پہنچا ہے اس کے بعد دونوں بچوں کو ادھر ادھر اس کو بولا ہے کہ تم ادھر لپک جاؤ ایک دوسرے کو بولا ادھر لپک جاؤ اس کے بعد دونوں کو بھکڑا ہے اور رسی کی مدد سے رسی کھنچتے ہوئے لیڑتے ہوئے یہ بندہ باہر آیا ہے ہاں یہ چل کر بھی آ سکتا ہے لیکن پانی کی جو سپیڈ ہے یہ اگر گر جاتا تو پھر چوڑ لگنے کے خرطرہ تھا یا کوئی بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو اس نے بہتر یہی سمجھا کہ میں دونوں کو پکڑتا ہوں اور ساتھ میں لیڑ کر آستہ آستہ باہر چلتا ہوں یہی بیس رہے گا سوشل میڈیا بھائی اس ویڈیو کے کافی چرچے ہیں اور میں ابھی تک تو جو چیز قابلے گوھر آپ سے ویڈیو شیرنی کی کل سے وہ اس کی ریزن یہی تھی میں دیکھ رہا تھا کبھی کتنے لاکھ ریال وغیرہ کی رقم سامنے آتی ہے اس کے اس انام کے اوپر لیکن بارال جو انام ہے وہ تو بھائی اسے آخرت بھی ملے گا دو جانے بچانے کا